موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سے اب امید کرتی ہوں کہ سب طرح خیرت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے بینگن کا بھڑتا بینگن کا بھڑتا بہت ہی آسانی سے ہم کس طرح سے تیار کریں گے چلے آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے یہ بینگن لے لی ہے اور بینگن میں نے لی ہے تین سو گرام تین سو گرام بینگن یہ دیکھیں میں نے آئل میں ڈال دیا ہے اور اس گرم ہوتے ہوئے آئل میں میں یہ تین سو گرام بینگن ڈال دوں گی یہ دیکھیں نازم یہ میرے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ کر کے اور بینگن کو فرائے کرنے کے لیے اس میں ڈال دیا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ بینگن کا بھڑتا ہمیشہ بینگن کو سیکھ کر جو کہ چولے پر سیکھے جاتے ہیں یا کوئلوں پر سیکھے جاتے ہیں اس طرح سے بنایا جاتا ہے آج میں نے انداز سے آپ کو بتا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے میں آج کس طرح سے یہ تیار کرتی ہوں ان بینگن کو مجھے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے یہ میں گولڈن براؤن کر لوں اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہوں بینگن ہمارے فرائے ہو رہے ہیں تو میں یہ ٹماٹر دو ازد دوں گی اور ان کو اس طرح سے بس صرف اوپر سے اس طرح سے کٹ لگاؤ گی اور یہ ٹماٹر بھی میں اسی میں ہی فرائے ہونے کے لئے ڈال دوں گی بینگن اور ٹماٹر کو ہم فرائے اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کا چھلکا ان کی سکلین بہت آرام سے اُتر جائے اور یہ بلکل ہمیں میش کرنے ہیں کیونکہ ہمیں بھڑتا بنانا ہے تو بس یہ آرام سے گولڈن کلر کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آجیں ٹماٹر پر سے ہمارے چھلکیں اُتر چکے ہیں اور یہ میں ان کو دونوں ٹماٹر کو یہ دیکھیں آپ اور ان کو ٹھنڈا ہونے دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہمارے بینگن بہت اچھی سے فرائے ہو چکے ہیں ان پر گولڈن کلر آ گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے اس کی اسکیم بھی نرم ہو چکی ہے بس اب میں ان کو نکال کر جو آگے کام کرتی ہوں وہ آپ کو دکھاتی ہوں اسی اوئل میں ام میں یہ تین اگر ہری میں چاہیں جن کو میں نے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے یہ بھی ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی تھوڑی سی تھرائی ہو جائے اور ان سارے اجزہ کو کھڑا کر کے آگے جو کام کرتی ہوں انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ ہماری بینگل اس طرح سے ان پر سے یہ دیکھیں آپ کہ چھلکا اتر گیا ہے پورا اور یہ سارے مجھے اسی طرح سے میں چھلکیں اتر کر اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین بہت آسانی سے یہ اس کے چھلکیں الہدہ ہو جائیں گے اور ان کو کچھ ٹھنڈا کرنے کے بعد ہی آپ چھلکیں اتاریے گا گرم گرم میں نہیں یہ دیکھیں ناظرین میں نے آخری بھی اس کا چھلکا اتار لیا ہے اور یہ دیکھیں آپ سارے چھلکیں بہت آسانی سے اتر گئے ہیں اور اب میں یہ ٹماٹر لوں گی ان کو بھی جو میں نے آپ کے سامنے فرائی کیا تھا یہ دیکھیں بہت آسانی سے ان کے بھی چھلکیں اتر جائیں گے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ناظرین چھلکیں اترانے کے بعد اب میں ان کو سارے چیزوں کو اچھی طرح سے سارے چیزوں کو یہ دیکھیں ناظرین اب میں اس میشر سے ان سارے چیزوں کو اچھی طرح سے میش کر لوں گی یہ دیکھیں ناظرین اور اس کے ساتھ ہی میں یہ ہری میچے جو میں نے فرائی کر کر رکھی تھی یہ بھی ڈال دوں گی اور ان کو بھی ساتھ ہی میش کر لوں گی میں اچھی طرح سے اور اب میں اس میں کچھ اجزہ ڈالوں گی جو آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا کم میں نے نمک لیا ہے یہ نمک اس میں ڈال دوں گی لال میچ پاوڈر آدھا ٹی اسپون یہ بھی سی میں ڈال دوں گی پیسا ہوا گرم مسالہ ایک چھوٹا ہی چمچ یہ بھی اس میں ڈال دوں گی پیسا ہوا دھنیا یہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل اسپون یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی کالی مرچ جو کہ میں نے آدھا ٹی اسپون لی ہے اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی پیسا ہوا سفیز جیرہ یہ بھی میں نے آدھا ٹی اسپون لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ان سارے اجزہ کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑے سے پیاس یہ کچھ ڈالوں گی اور کچھ اس میں بچا لوں گی کیونکہ جو پیاس کا اس میں کچھا پناہے گا یہ بہت ہی مزے کا لگے گا اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ تھوڑا سا حردینے ڈال دوں گی اور اب میں اس میں نچور دوں گی ایک ادت لیمن لیمو کا لس اور یہ ایک ادت لیمن ڈالنے کے بعد میں ان سارے اجزہ کو مکس کر لوں گی اچھی طرح سے اور چلیں اب اس پر جو تلکہ تیار کریں گے اس کے لیے بس وہی تیار کر کے اور آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین بینگن کے بھٹے کے لیے میں نے وہی آئل لیا ہے اور اسے تھوڑا سا میں نے کم کر لیا ہے اب اس گرم ہوتے ہوئے آئل میں میں ڈال دوں گی ایک تی سپون سفیز زیرہ زیرہ کچھ چٹا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ پیاس جو کہ میں نے ایک ادت لی ہے ایک ادت میں نے اس مسالے میں ڈال دی تھی اور ایک اس میں لے لی ہے یہ دیکھیں ناظرین پیاس کو ہمیں براؤن نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا اس کا کچھا پن ختم کرنا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹی بیل سپون لہشن اور آدھا ٹی بیل سپون میں نے اد رکھ لیا اور اسے میں نے کوٹ لیا اور یہ کوٹا ہوا میں اسے میں ہی ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون حلدی پاوڈر حلدی پاوڈر مجھے اسی وقت ڈالنا تھا لیکن میں بھول گئی تھی تو میں نے اس وقت ایٹ کر دیا ہے اور دیکھیں یہ سال تیار ہے ہمارا اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ بینگن کا بھٹا جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے اور اب میں اسے اچھی طرح سے ہلالوں گی اور اسے کچھ دیر کے لیے پکاؤں گی تاکہ یہ سارا تڑکہ اس میں شامل ہو جائے یہ دیکھیں نازی بہت اچھی طرح سے ہمارا دینگن کا بھرتا پک چکا ہے آپ یہ سبزی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آپ کی میری یہ ریسپی اور چلیں اب میں ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں نازی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا بینگن کا بھرتا بلکل تیار ہے آج کی ریسپی میری کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں میں اپنے فیملی میمبرز میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب پیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک جل سے جل پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تک تک اپنا بہت خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ